اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ اتحاد نیوز میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے اب بولی وڈ بھی شریعتی ترمیم قانون کے خلاف میدان میں نئے شہریعتی ترمیم قانون کے خلاف دیش کے الگ الگ حصوں سے آواز اٹھ رہی ہے ان آوازوں میں بولی وڈ کے بھی کئی اداکار اپنی آواز ملا رہے ہیں کئی اداکاروں نے سوشل میڈیا پر کھل کر اس قانون کی مخالفت کی ہے جامعہ ملیا انیورسٹی اور علیگڑی انیورسٹی میں پولیس کاروائی کی کئی اداکاروں نے مذہبت کی ہے آیشمان خورانہ، راج کمار راو، پرینی تی چوپڑا، تاپسی پننو، منوج باچپی، کونکنہ سین شرمہ کے علاوہ انوراک کشپ، مہیش بھٹ اور سدین مشرا نے بھی اس قانون کی پرزور مخالفت کی ہے اور طلباؤں پر پولیس کی کاروائی کی مذہبت کی ہے اب فیلم اداکارہ اور ڈائریکٹر فرہان اختر نے بھی بروز بودھ کہا کہ اب ممبک کی سڑکوں پر اس قانون کی مخالفت میں اتروں گا پینتالیس سالہ اس اداکار نے کہا کہ سوشل میڈیا پر اکیل مخالفت کرنے کا وقت اب آ گیا ہے آج جمعیرہ تمبئے میں احتجاج جلوس میں خود شریک ہوں گیا اور عوام سے بھی شریک ہونے کی گزارش پرمائی ہے فرہان اختر نے نئے شہریاتی قانون کو لے کر الگ الگ نکتوں پر احتراج جتاتے ہوئے فکر کا اظہار کیا ایک تصویر کو بھی سوشل میڈیا پر انہوں نے شائع کیا ہوا ہے آسام میں تشدد کے شکار لوگوں پر فکر کا اظہار کیا ہے فرہان اختر نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ حکومت کے خلاف احتجاج کیوں ضروری ہے آپ میدان میں ملتے ہیں سوشل میڈیا پر احتجاج کوئی معنی نہیں رکھتا ایسا بھی ان کا کہنا سپرشنان شاروک خان پر بھی کئی سوال اٹھائے جا رہے ہیں کیونکہ خود شاروک خان جامعہ ملیا کے تعلیب علم رہ چکے ہیں ان کی پڑھائی یہی پر مکمل ہو چکے پر جبکہ اکثر فلمی ستارے اداکار موڈی سرکار اعتراض اور مخالفت کر رہے ہیں پر شاروک خان سلمان خان خاموش ہے وزیر اعظم موڈی کے بیان پر بھی اب بولی وڈ سخت الفاظ میں مضمت کرتا دکھائی دے رہے ہیں جامعہ ملیا میں پولیس اور احتجاجیوں کے درمیان ہوئی جھڑپوں پر وزیر اعظم موڈی نے کہا تھا کہ آگ لگانے والوں کا ان کے کپڑوں سے ہی پتا چل جاتا ہے اس بیان پر بھی عوام نے احتراج جتاتے ہوئے کہا اپنی رائے کا اظہار بھی کیا سپن مطل نے موڈی پی ام موڈی کے بیان پر لکھا کہ بہت ہی گئر ذمہ دارانہ نابیان ہے شیوانی مشرہ لکھتی ہے کہ بڑی بھول ہوئی کہ آپ کو ہم نے وزیر اعظم بنا کر ابھی تو ایک سال ہی ہوا ہے نہ جانے اگلے پانچ سال تک ہم کیسے جییں گے مطل چودری نے لکھا ہے کہ ہاں صحیح کہا یہ لوگ کھا کی یونی فارم میں تھے روی شنکر لکھتے ہیں ایسے بیان کا کیا مطلب ہے پردان منتری کی کرسی پر بیٹنے والے شخص کا ایسا کہنا کتنا صحیح ہے فلمی اداکارا سوناکشی سننہ نے بھی ٹویٹ کر اس کا عالے کانون کی مخالپت کی ہے سوناکشی نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے جو ہم لوگ تھے جو ہم ہیں اور جو ہمیں ہونا چاہیے سوناکشی سننہ نے بھارت کے آئین کی پیشکش کی تصویر بھی پوسٹ کی ہے جب سے اس کانون کو منظور ملی ہے اس کی مخالفت کی جاری ہے اعتجاج کیا جارہا ہے اس کانون کے بعد 2015 کے پہلے بھارت میں پاکستان بنگلہ دیش اور افغانستان سے آئے قیر مسلموں کو بھارت کی شہریت ملے گی مخالفت کرنے والوں کا کہنا یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ بھید بھاو کیا جارہا ہے بھارت میں شہریت مذہب کے آدار پر نہیں دی جا سکتی لیکن اس نئے قانون میں مذہب کے بنیاد پر ہی شہریت دینے کا پراؤدان ہے جو کہ آئین ہند کی کھلاف ورزی ہے اداکارہ ہماکوریشی نے بھی ٹویٹ کر کہا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے ہم ایک سیکیولر جمہوریت میں رہتے ہیں جامعہ ملے ہمیں طلباؤں کے ساتھ جو پولیس نے کیا وہ ڈراؤنا ہے عوام کو اعتجاج کا حق ہے اور بھی اداکارہ علمی دانشوران نے اس قالے قانون کی مخالفت میں وہاں اترے ہیں اور وہ اپنا اعتجاج مذہب مت کا اظہار کر رہے ہیں پر کیا اختدار کے نشے میں چور موڈی اور عمید شاہ فیصلہ ملک کے حق میں دیکھتے ہوئے بدلیں گے یا وناش قالے بیپریت بدھی کے مزداک ملک کے مستقبل کو اندھیرے میں دھکیل دیں گے اتحاد نیوز دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ ملک کے لئے شکریہ